آپ کو ٹائٹل ملا اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے بعد واپس آئے اور واپس آ کر صبح ہوئی حرم پہنچے حرم پہنچ کے حتیم جا کر لوگوں سے الگ تھلک غیر جسوس نے غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے اتنا اچھا سفر کر کیا ہے میں دنیا میں آگئے الگ تھلک ہو کر تھوڑا غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں گے بول بھی نہیں سکتے جھٹلا دیں گے اچانک اللہ کا دشمن ابو جہل آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ کیوں ایزا بیٹھے ہو یہاں غمزدہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا پھر اس نے جو ہے مزاخن پوچھا کہ کوئی نئی بات ہے آج خود ہی پوچھا چونکہ اس کا روز کا کام تھا اللہ کے رسول کو تنگ کرنا کچھ ہے نئے آج تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہاں مجھے رات میں مزید حرم سے مزید اقصہ تک لے جائے گیا اور وہاں سے ساتو آسمان کی سیر کرائی گئی اس نے کہا اچھا میں مکیے کے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور آپ ان کے سامنے بات بول دیجئے جو آپ کے ساتھ ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں جب سب لوگ جمع ہو گئے لوگوں کا جم گھٹ لگ گیا اور مجلی جم گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دہرائی کہ مجھے رات و رات مزید حرم سے مزید اقصہ لے جایا گیا اور سیر کرائی گئی تو اس پر جو ہے کفار نے جب یہ بات سنی خاصتہ ابو جھانے تو خاص مزاق کے لئے کیا تھا یہ سنا تھا کہ جتنے مو اتنی باتیں ہونا شروع ہو گئی یہ تو کیسے ہو سکتا ساٹھ دن کا سفر ہے تم کیسے ایک مہین تیز دن کا سفر ہے تم کیسے رات و رات سفر ہونا ہے جتنی مو اتنی باتیں شروع ہو گئی مزاق اڑایا گیا سیٹیاں بجائے گئی تالیاں ماری گئی ہسی اڑائی گئی لوگوں نے کہا حیرت سے دیکھا یہ کیا ہے اور نوزباللہ پاگلپن ہے یہ تو یہ تو کچھ ہو گیا کہیں الزامت آپ پر لگنا شروع ہو گئے اور اتنے میں ہوا یہ کہ وہاں سے کچھ لوگ نکلے اور پاس پہنچ کر کہا کہ کیا تم جانتے ہو تمہارا ساتھی کیا بول رہا ہے نوزباللہ پاگل ہو گیا تمہارا ساتھی کیا بول رہا ہے کہ رات و رات نکل کے حرم سے اقصہ اور اقصہ سے آسمان کے سفر کر کے آیا ہے اب وکر صدیق نے کہا کیا محمد صلی اللہ سے وہ ایسا کہتے ہیں تو لوگوں نے کہا ہاں اگر وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں اسی لئے اب وکر صدیق اس وقت ایک لخب دیا گیا کیا دیا گیا اس صدیق تصدیق کرنے والا سچا نبی نے کہہ دیا مان لیا اب سمجھ میں آؤ مت آؤ رات میں کیسا آؤ میں کوئی نہیں مان نبی نے بول دیا نبی جھوٹنی ہوتا ہے اور ماملہ ہو گیا اور صحابہ کا ماملہ ایسی تھا ایک واقعہ چھوٹا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور صواب کی حقہ دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے بھی ہماری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سیچ کریں جزا کلا